اور اس بات کو میں قابعہ کے رب کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں رب قابعہ کی قسم بکے ہوئے یہاں سے اتنا نہیں مل رہا ہے وہاں سے کتنا مل رہا ہے جب ٹی وی کے چینلوں پر ڈیبیٹ کرنے والے مولوی بکے ہوئے ہیں کہاں جا رہے ہو ایک بار میں ایک چینل والے نے بلایا ڈیبیٹ کے لیے آپ آئیے میں گیا میں نے کہا چلو موقع ملا پہلا چلیں ذرا بحث تو ہوگی کم سے کم وہاں گئے تو سوال جواب کی ایک لشٹ دے دی ہم کو کیا ہے یہ یہ میرے سوال ہوں گے اور آپ کو یہ جواب دینا ہے میں نے کہا سوال بھی تمہارے جواب بھی تمہارے بولے ہاں میں نے کہا میرا فائدہ بولے دس ہزار روپے دیں گے آپ کو ڈیبیٹ ختم ہونے کے بعد دس ہزار روپے ہم آپ کو ڈیبیٹ ختم ہونے کے بعد دے دیں گے میں نے کہا نہیں سوال آپ یہ کریے میں نے پڑھ لیے لیکن جواب میں اپنی مرضی سے دوں گا جو دے سکتا ہوں بولے نہیں تب آپ جائیے میں چلایا اب آپ انتازہ لگا سکتے ہیں سوال بھی ان کے جواب بھی ان کے آپ سنیے جتنے بھی آپ کے ٹی وی چینلوں پر ڈیویٹ پر جتنے بھی آپ کو ملہ مولوی بکھیں آپ سمجھ لینا کہ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں پانچ ہزار و دس ہزار روپے ان کی قیمت ہے یہ سوال کا جواب وہی دیتے ہیں جو حکومت چاہتی ہے جو چینل چاہتے ہیں جو اس دیش کا پردانے منتری چاہتا ہے یہ وہی جواب دیتے ہیں بلکل وہی جواب سلو میڈیا والوں جن ملہ اور مولویوں کو ڈیویٹ میں تم بلاتے ہو یہ تمہارے چاٹوکار ہیں یہ تمہارے ایجنٹ ہیں یہ مسلمان قوم کے رہبر نہیں ہیں ہم ان کو اپنا رہبر نہیں مانتے ہیں یہ ہمارے ٹرانسلیٹر نہیں ہیں یہ ہمارے ترجمان نہیں ہیں ایسے مولوی مولوی جرجیز کے بوٹ و تلوے کے نیچے نہیں مانتا ان کو بے اپنا رہبر نہیں مانتا میں ان کو اپنا قائد یہ تمہارے چاٹوکار ہیں یہ تمہارے نوٹوں کی گگیوں پر تلنے والے لوگ ہیں اور ایسے ملہ اور مولویوں کو مولوی جرجیز اپنے پیر کی جوتے کی ٹھوگر پر ٹھوگراتا ہے نہیں مانتا ان کو میں اپنا قوم کا رہبر